ایک زمانہ ایسا تھا مسلمانوں کا ایک دور ایسا تھا کہ بیان کرنے والے بھی نیک ہوتے تھے اللہ والے ہوتے تھے اور سننے والے بھی اللہ والے ہوتے تھے مسلمانوں کا ایک دور ایسا گزرائے کہ دین کی بات کہنے والا بھی اللہ والا ہوتا تھا اور سننے والا بھی اللہ اللہ وہ تو اس دور کی تو کیا باڑھ گئے کہنا تو ان کی تو عجیب ہی برکتیں تھیں پھر مسلمانوں پہ ایک دور ایسا آیا آگے کہ بیان کرنے والے سمجھانے والے تو اللہ والے تھے سننے والے اللہ والے نہیں رہے بیان کرنے والے تو اللہ والے تھے سننے والے اللہ والے نہیں رہے تو ان گزرگوں کی برکت سے پھر بھی کام چل گئے اللہ والے کی برکت سے کام چل گیا اب ہم جس دور میں ہیں نا یہ بات بڑی اہم ہے ہم جس دور میں ہیں نا سچ کہہ رہا ہوں میں اپنی ذات کو آگے رکھے کہہ رہا ہوں کہ نہ بیان کرنے والا اللہ والا ہے نہ سننے والے کب مسئلہ حل کیسے ہوگا ہے نا پہلے تو لوگ اللہ والے تھے تو ان کی برکت اس سے ہو جاتا تھا میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان کے نام میں اختلاف ہے نام میں اختلاف سے مراد یہ کہ کوئی کہتے ہیں کہ اس بزرگ کا واقعہ ہے کوئی کہتا ہے کہ کسی اور بزرگ کا واقعہ ہے تو اصل منشاہ تو واقعہ ہے اس سے ایک بات سمجھنے بہت بڑے اللہ والے تھے بہت بڑے ان کے بیٹے بہت بڑے عالم دین تو حضرت اکثر واز فرماتے بیان فرماتے تو جب ان کے بیٹے آئے پردہ مطلب پردہ کیوں اٹھا رہی ہے بندی رکھتے ہیں اس میں نا دسٹریکشن ہوتا ہے اس سے ہاں ٹھیک ہے اب پوری طرح میں یہ طرف متوجہ رہا ہوں یہ سارے آج جو تنہید جو ہے نا آج یہی بتانا ہے کہ ویسی نا میں نا بولنے والا ہے کچھ نہ سننے والے نا ویسی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کیسے سنیں گے کن آداب کا خیال رکھتے ہوئے سنیں گے کن نیتوں کے ساتھ سنیں گے تو ہم کو نفع ہوگا ونہ دنیا میں آج بیانات کی کمی ہے جا بولو بیانات کی کمی ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں چلے جاؤ اتنے بیانات ہیں اتنے بیانات ہیں کہ اگر کوئی آدمی سارا کام چھوڑ کر چوبیس گھنٹے بیانات سنیں نا چوبیس گھنٹے تو بھی بیانات ختم نہیں ہوں گے وہ مر جائے گا اتنے بیانات ہیں اور مسلمانوں کا حال کیا ہے عمل کے اعتبار سے ہے نا تو ہم کو یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ سن تو بہت رہے سن کیوں ہو گئے سننے ہونے کا مطلب آدمی سن ہو جاتے نا فلکس سمجھ میں نہیں آتا اس کو تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج بیانات بہت ہو رہے ہیں بہت پھر ہماری زندگیوں میں ان بیانات تو سن کر عمل کیوں نہیں آتا اس پہ غور کرنا ہے تو وہ بزرگ جو تھے جب ان کے بیٹے جو بہت بڑے عالیم تھے وہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ آپ کی بیٹے کچھ آپ کی بیٹے بھی ارشاد فرما دے کچھ وہ بیان کر دیں آج کہا ٹھیک ہے مناسب ہے تو ان کے بیٹے نے کامی کری میں اس عالیم مفہوم ہی یہ کہ دیڑ دو گھنٹے انہوں نے بیان کیا کتنے دیڑ دو گھنٹے جب وہ عالیم دین کا بیان ہو گیا جو بزرگ کے بیٹے تھے بہت پڑے لکھے تھے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کچھ بیان آپ بھی کر دیں بیٹا آپ لوگ ادھر آجا فورم تاکہ آنے والوں کو پھر جگہ مل جائے گی یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہاں جو نا آنے والوں کو جگہ مل جائے گی ورنہ چلو لوگ بیشارے پریشان ہوں گے دھیان سے سنو کیا کہا لوگوں نے کہ حضرت کچھ بیان آپ بھی کر دیجئے تو وہ جو بزرگ تھے جن کا اصل بیان ہوتا تھا انہوں نے بیان کیا کیا بیان کیا دھیان سے سنو بہت دھیان سے سنو کیا بیان کیا وہ کہنے لگے سہری کے لیے تھوڑا سا دودھ اٹھا کر رکھا تھا بلی پی گئے لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے بیان ختم کتنا بڑا بیان تھا دو جملے افسوس کے ساتھ فرمایا سہری کے لیے کچھ دودھ رکھا تھا وہ بھی بلی پی دو تو لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے یعنی کہنے والے بھی اللہ والے تھے اور سننے والے بھی اور ہم دیر دیر دو دو تین تین گھنٹے کا بیان سن رہے ہیں زندگی میں بھی بدلاوی نہیں آرہا تو یہ بولنے والے کا قصور ہے میں بلدہ میری بات کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب تھا کہ سہری کے لیے دودھ رکھا تھا اور بلی پی گئی بعض بزرگوں نے اس کی تشریح میں کہا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی نیک عمل تھے نہیں کچھ تھے جس پہ یہ آسرہ تھا کہ شاید اللہ میری مغفرت فرما دیں گے لیکن اس میں سے بھی اخلاص نکل گیا اور وہ بھی برباد ہو گیا تھوڑا سا دودھ تھا وہ بھی بلی پی گئی کچھ نیکی تھی جس پہ امید تھی کہ میری مغفرت ہو جائے گی لیکن اس میں سے بھی اخلاص نکل گیا وہ بھی برباد ہو گیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوستو کہ پہلے اکابرین ایک جملہ کہتے تھے اور لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی ہو جاتا تھا ایک جملہ کافی ہو جاتا تھا ہماری زندگیوں میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں نے یہ بتایا کہ اب جو ہے نا نا بولنے والا اللہ والا ہے نا سننے والا تو ہم ایسا کیا کریں ایسا کیا کریں کہ ہمارے دلوں پر بھی اثر ہو تو میں اکثر یہ کرتا ہوں کہ جب بھی بیان کرتا ہوں تو دو عمل پہلے کراتا ہوں دو منٹ کا مراقبہ اس کا فائدہ ہے میں نے دیکھا اس کا فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا ہے اوروں پر بھی ہوا ہے تو یہ بات تو روز روز نہیں ہوگی نا اس کے لئے یہ آج کی پہلی نشست اہم ہے تو جب بھی بیان سننے بیٹھو کہیں بھی بیٹھو کسی بھی اللہ والے کے ہاں بیٹھو بلکہ میں تو یہاں تک کہ ہوں گا بلکہ ہمارے اکابری نے کہا بھی ہے ہدایت کے لئے کسی دیندار کا بیان ملکہ یہ کسی دیندار کی بات ضروری نہیں ہے اللہ کسی کی بھی بات کی طریقی ہدایت دے سکتے اگر سننے والے کے اندر تڑپ ہو اگر ہمارے اندر تڑپ ہو صحیح تو اگر بولنے والا مکار اور جھوٹا بھی ہوگا نا اللہ پاک اس کے ذریعے بھی ہماری ہرائیت کے ذریعہ بنا سکتے اصل کیونہ چیز ہمارے اندر صحیح تڑپ تو میں اکثر کیا کرواتا ہوں دو منٹ کا مراقبہ کرواتا ہوں اس میں کیا کریں گے ہم لوگ دو منٹ بھی بہت ہوگے دو منٹ تو میں نے بولنے کے لئے کہا دو عمل کرنا ہے اس میں پہلا سچی توبہ کیا کرنا ہے سچی توبہ اللہ پاک میں اتنے سال سے بیان سنگا ہوں اللہ پاک میں اتنے بیان سنگا ہوں میں اتنی کتابیں پڑھا ہوں میں خود بیان کرتا ہوں سربی میری زندگی بدل نہیں رہی ہے سربی میری زندگی بدل نہیں رہی ہے یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے اللہ پاک میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اگر یہ عمل ہم لوگ دل سے کریں گے نا دل سے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی گناہ معاف ہو جاتا ہے ہمارے دلوں پر جو باتیں اثر نہیں کرتی نا اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں اس سے ابھی تک توبہ نہیں ہوئی بعض ضحفتیں کو نا بات اگر ایک آدمی بات کرے گا کوئی علم بات کرے گا تو کیا پیش کرے گا قرآن اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرماتے ہیں کیا پیش کرے گا حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بات کس کی ہو رہی ہے اللہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے دل پر اثر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے ہمارے گناہوں کی نہوست کی وجہ سے تو سب سے پہلے کیا کریں گے توبہ کریں گے انشاءاللہ دوسرا عمل کیا کریں گے سچی تڑپ پیدا کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے کیا مانگیں گے کہ اللہ پاکہ جتنے بیٹھے یہ سب تیرے محتاج ہیں اور ان میں سب سے بڑا محتاج میں ہوں سب سے بڑا محتاج کون ہے میں ہوں اکثر بیان سننے میں کیا ہوتا ہے نا ہمارا دھیان یہاں وہاں زیادہ رہتا ہے وہ آیا کہ نہیں آج وہ آتا ہے نا تو اس کو بہت فائدہ ہوتا کسی کو بیٹے کی فکر ہوگی کسی کو باپ کی فکر ہوگی کسی کو دوست کی فکر ہوگی کہ آج فلا آتا ہے نا تو کتنا اچھا بیان ہونا اس کو بھی فائدہ ہو جاتا یہ نا یہ مجھ سوچو اپنے نفی کی سوچو کس کی اپنے نفی کی سوچو اور سچی اللہ سے سچی تڑپ کی ساتھ کہ اللہ پاک آج میرے نفی کی بات ہوگی کس کے نفی کی میرے نفی کریں گے انشاءاللہ دو چیزیں کرنی گے دو منٹ کے اندر سچی توبہ اور اللہ سے کیا مانگیں گے کہ اللہ پاک میرے فائدے کی بات ہو کس کے فائدے کی میرے فائدے کی یقین مانیے میں کچھ بھی کہہ دوں اگر آپ کی تڑپ سچی ہے نا تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی برکت سے آپ کی نفی کی بات کہلا دیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ کریں گے سب انشاءاللہ دو منٹ کے لئے سب جو ہے آنکھیں بند کرو اور توبہ کرو اور اللہ سے مانگو موسیقی